حیدرباد اور تلنگانہ کے دوسرے علاقوں کے مختلف سرکاری دواخانوں کے ڈاکٹرز اور دوسرے سٹاف نے کلکتہ کے آر جی کر میڈیکل کالیج انڈ ہاسپٹل کے ایک میڈیکل طالبہ کی اسمت ریزی اور خطل کے حالیہ واقعے کے خلاف جمعیرات کو احتجاج منظم کیے تیسرے دن کی گاندی ہاسپٹل میں جونئر ڈاکٹرز نے اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے آؤٹ پیشنٹ خدمات کا بائیکارٹ کیا احتجاجیوں نے ہاسپٹل کے بابو داخلے پر بیٹھ کر واقعے کی مضمت کرتے ہوئے نارے بازی کی اور خاتیوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا دواخانہ اسمانیہ کے جنئر ڈاکٹرز کا احتجاج بھی جاری ہے جنہوں نے اسمانیہ میڈیکل کالیج تا اسمانیہ ہاسپٹل ریلی نکالی نظام انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹرز نے آؤٹ پیشنٹ خدمات کا بائیکارٹ کرتے ہوئے آہات نیمس میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور متاثرہ قاندان کے لیے انصاف اور خاتی کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا کے مطالبات کیے یہ ڈاکٹرز سیاہ بیچس لگائے ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ حفظان سہس سے وابستہ افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ منظور کیا جانا چاہیے طبی خدمات کو فراہم کی جانے والی سیکیوریٹی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اور خائدین اس قسم کے واقعات کے بعد رد عمل کا اظہار تو کرتے ہیں بعد میں وہ ہر چیز بھول جایا کرتے ہیں موسیقا بے راہی چکم ایفانہ